دوستو اس سے پہلے ہی کہ میں آپ لوگ کے سامنے بولیوڈ کے مشٹر پرفیکٹ خان یعنی کی آمیر خان کی آج چکے فلم لال سنگھ چڈہ کے پانچوے دن کے باکس آفش کلیکشن ریپورٹ کو رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک واجب سوال پوچھنا چاہوں گا جس کا سندرب جڑا ہوا ہے لال سنگھ چڈہ سے یعنی کہ بھائی جو انسان جان بوجھ کر گڑھے میں گرے اسے آپ کیا کہیں گے ہشیار ہشیار کہیں گے یا پھر اس کو آپ کہیں گے ہوا شیار ہاں یہی نہ بھائی کیونکہ بھائی لال سنگھ چڈہ کی جب گھوشنا کی گئی تھی کہ بھائی آمیر خان کی آنے والی جو اگلی فلم ہے وہ بھائی آخ ہالی ووڈ کی ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کہ فورسٹ گمپ کی اوفیشل ریمک ہے اور بھائی جیسے ہی یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی تھی کہ بھائی اسی کے ساتھ ہی ایک سکبگا ہٹ ہونے لگی تھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس بات کو لے کر کہ بھائی آمیر خان کے پاس میں کیا ان دنوں کوئی اوریجنل کنٹنٹ نہیں ہے وہ کیوں ایک ریمیک فلم کرنے جا رہے اور بھائی اس وقت یہ سکبگا ہٹ یہ آواج اٹھنی لگی تھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لیکن ان سبھی باتوں کو درکینار کرتے ہوئے کہ بھائی یہ لوگ پورا من بنا کر بیٹھے تھے لال سنگھ چڈہ والے کہ بھائی ہم تو خودی لگائیں گے گڑھے میں ہمیں کون روک سکتا ہے اور اس کے بعد جب اس فلم کو لے کر آواج مخر ہونے لگے آڈینس کی یہ کہتے ہوئے کہ بھائی جس فلم کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا اس فلم کو ہم دوبارہ کیوں دیکھنے جائے سینیما گھر میں تو بھائی کچھ لوگ آ کر یعنی کچھ پیٹ پرولر آ کر ہم جیسے لوگوں کو دھمکانے لگے کہہ رہے بھائی ایسے بولڈ رہے ہو اس فلم کو ریمیک یہ تو ایڈاکٹیشن ہے تو بھائی ایسے لوگوں سے میں نے کئی بار یہ سوال پوچھا کہ بھائی ایڈاکٹیشن اور ریمیک کے بیچ میں کیا انتر ہے مجھے یہ بات سمجھا دوگا اب مطلب ریمیک کو ایڈاکٹیشن بول کر بھائی آپ بیوکوب بنانا چاہتے ہیں آوڈینس کو تو بھائی ایڈینس تو اتنی مرک نہیں ہے اور ایڈینس نے تو من بڑھا لیا تھا کہ وہ اس فلم کو باکس آفیل پر دھول چٹائے گی اور بھائی اس وقت بولی وڈ کو لے کر جو ماحول بن چکا ہے پورے سوشل میڈیا پلیٹ پر اس کو دیکھنے کے بعد تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہمیں بولی وڈ کے بڑے بڑے کلاکاروں سے کہنی چاہیے کہ بھائی آپ لوگ یا تو سنیاس لے لو یا پھر آپ فلموں میں پاپا چاچا بڑے پاپا دادا کا کردار کرو اب آوڈینس آپ لوگوں کو سنیما گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے یعنی کہ اگر آپ مین لیڈ کے طور پر کسی فلم میں دکھو گے تو بھائی آپ کے فلموں کے ساتھ میں ایسا ہی ویوہار اب کرے گی آوڈینس سنیما گھروں میں یہ بات پکی ہو چکی ہے میرے بھائی اور حال فلال کے دنوں میں بھائی یا ریمیک فلم ہو یا پھر اوریجنل فلم ہو تو بھائی آپ والی وڈ کی بھلوں میں بات کر رہا ہوں گا اگر بھائی اگر ریمیک ورزن کے بادن سے آ رہی ہے یا پھر اوریجنل ورزن کے بادن سے آ رہی ہے تو بھائی آپ ان فلموں کا بہشکار ہو رہا اور بھائی اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ہر کوئی یہی سوال پولترا ہے کہ آوڈینس چاہا کیا رہی ہے آوڈینس کے میکروں سے تو بھائی آپ اس کا جواب آوڈینس ہی دے سکتی ہے کیونکہ بھائی بولی وڈ کی کچھ فلمیں باکس آفیس پر آ کر اچھا بیننس بھی کی ہیں اس دوران یعنی کہ اگر میں بات کروں بھول بھولیا کہ پارٹ ٹو کی تو بھائی اس فلم نے باکس آفیس پر دو سو کروڑ کا آنکھنا پار کیا اس کے بعد اگر میں نے بات کریں بولی وڈ کی کسی فلم کی تو بھائی یہ کارنامہ بولی وڈ کی کوئی فلم کر کے دکھا ہی نہیں پائیے میرے بھائی یعنی کہ ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھول بھولیا کا پارٹ ٹو ہی اس سال کا سب سے بڑا ہٹ مووی ثابت ہونے والا ہے بولی وڈ کیلئے تو بھائی ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا کہ آپ آڈینس کی باتوں کو نہ کرتے ہوئے اپنی من کی کروگے تو بھائی پبلک بھی اب اپنے من کا کرنے کا سوچ کر بیٹھ گئی ہے میرے بھائی اور ہم جیسے لوگ بھی اگر چاہے نہ تو بھائی کسی بھی فلم کو اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم نے چاہے کتنی بھی تاریف کر لیں آڈینس کے من میں جو بات ہے وہ اسی کو سچ مارکا سینیما گھر میں جائے گی اور ایسا ہو بھی رہا میروائی دوستو پاس دن ہو گیا ہے نا لال سنگھ چڑھا کو باکس آفیس پر گلیج ہوئے پاس دن میں اس فلم کو کیسا کلیکشن ملا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو لال سنگھ چڑھا جب سینیما گھر پر گلیج ہو رہی تھی تو بھی اس فلم کو بیک ٹو بیک کتنے سارے ہالیڈے ملے اور بھائی اتنے سارے ہالیڈے اگر اس فلم کو مل رہے تھے تو بھی اس فلم کو لے کر ہم یہی امید کر رہے تھے کہ بھیا پہلے ہفتے میں ہی یہ فلم لگ بھگ ڈیر سو کروڑ کا آنکڑا پار کر لے گی اور بھائی آلم یہ ہے کہ بھیا یہ فلم ابھی تک پانچ دنوں میں پچاس کروڑ کا آنکڑا بھی نہیں چھوپائی ہے میرے بھائی پہلے دن یعنی بھیا اس فلم کو تھرس دے کو جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آنکڑا تھا 11 کروڑ 70 لیک روپز کا یعنی بھیا یہ پہلے دن کا کلیکشن رہا اس کے بعد اس فلم کو دوسرے دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آنکڑا تھا 7 کروڑ 26 لیک روپز کا اس کے بعد تیسرے دن اس فلم کو جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آنکڑا تھا 9 کروڑ کا اور اس کے بعد چوتھے دن یعنی اس فلم کو جو باکس و فلم پر کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا ٹین کروڑ گا یعنی اس طرح سے اس فلم نے اپنا پہلا ویکنڈ کمپلیٹ کیا چار دنوں کے مادم سے اس کے بعد اس فلم کا جب پانچ با دن آتا ہے تو بھئیہ وہ دے وارکنگ دے والا نہیں تھا یعنی انڈیویڈنس دے کے وجہ سے اس فلم کو ایک اور ہالیڈی ملا اور بھائی پانچ بے دن یہ فلم دہائی کا آکڑا باکس و فلم پر پار نہیں کر پائے یعنی 7 کروڑ 87 لاکھ روپے کا وزنس اس فلم کو پانچ بے دن ملا باکس و فیس پر اور ان پانچ دنوں کے مادم سے یہ فلم جو اب تک کمائی کر پائی ہے وہ آکڑا ہے 45 کروڑ 83 لاکھ روپس کا تو بھائیہ یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھائیہ بولیوڈ کو لے کر ایک نیگیٹیب محول بن چکا ہے سوسل میڈیا پلیٹ فرم پر آٹ اندیو بولیوڈ کے میکر چاہے ریمیک فلمیں کریں یا پھر اوریجنل فلمیں کریں ان کی بڑی بڑی فلموں کا بہشکار اسی طرح سے ہوگا اور بھائی یہ وہ کلاکار ہیں جو کہ بھائیہ ہمیسا کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ان کی بھاؤناوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اور آمیر خان کا تو پورا نا ٹریک ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ بھائیہ وہ ابھیویکتی کی اجادی کے نام پر بھائیہ ایسے ایسے کانڈ کیے ہیں جس کو اب لوگ اکھاڑ کر ان کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ بھائیہ دیکھو پیچھے تم نے کیا کیا تھا اب آج چاہے ہاتھ جڑو کان پکڑو ہم تمہارے فلم کو نہیں دیکھیں گے حال فلال میں آمیر خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا نا لوگوں کے سامنے آ کر یہ بات کہیں نا کہ بھائیہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ مجھے اس دیس کا دثمنت مت مانو میں بھی اس دیس سے محبت کرتا ہوں میرے دل میں بھی اس دیس کے لیے کافی محبت ہے یہ میرا دیس ہے یہ میرا وطن ہے آپ میرے فلم کا بہشکار مت کرتا بھائیہ آپ کو یہ باتیں کیوں کہنی پڑ رہی ہے پہلے تو آپ سینہ چوڑا کر کے کالر اٹھا کر یہ بات کہتے تھے کہ بھائیہ آبی ویکتی کیا جادی میرے پاس بھی ہے جسے میری فلم دیکھنی ہے وہ دیکھیں جس کو نہ دیکھنا ہے وہ نہ دیکھیں آپ نے کالر اٹھا کر یہ بات آڈینس سے کہا تھا کی نہیں اس کے بعد آپ کے فلم میں نظر آنے والی جو مکھی اداکارہ ہیں جو کہ آپ کے افوجیٹ اس فلم میں نظر آ رہی ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ وچن کہے تھے آڈینس کو کہ بھائیہ آپ کو کون بول رہا ہے ہماری فلم دیکھنی آنے کے لیے اگر آپ کو ہماری فلم اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ مت آؤں آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا ہے تو بھائی آڈینس نے نکار دیا آپ کی باتوں کو دل سے لگا لیا کہ بھائیہ آپ جب آپ کو ہم سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تو بھائیہ ہمیں بھی آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم آپ کی فلم کو دیکھنے نہیں آئیں گے اور یہ ہی ہوا کہتے ہیں نا کہ بھائیہ دیکھئے جن لوگوں نے آپ کو سوپر اسٹار بنایا ہے جنہوں نے آپ کو جمی سے اٹھا کر ٹاپ لیبل پر پہنچایا ہے اس کے بھاؤناؤں کے ساتھ آپ کھلوار مت کیجئے جو آپ کو یہاں پہنچا سکتا ہے نا وہ آپ کو یہاں سے یہاں بھی لاسکتا ہے اور وہ دن اب بولی وڈ کے کئی سارے بڑے بڑے کلاکاروں کے شروع ہو چکے ہیں بولی وڈ میں انہوں نے جو نام کمائیا جو پیسہ کمائیا اس کے بدولت وہ اچھی لائف جی سکتے ہیں لیکن اگر وہ یہ چاہیں کہ ان کا جو اسٹارڈم آج تک ان کو ملتا رہا ہے آڈینس کی طرف سے وہ اسٹارڈم ایک بار پھر سے ان کو واپس مل جائے تو بھائیہ اب ایسا نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کے پچھلے کرم جو ہیں وہ اب آپ کے ساتھ ایسے چپک گئے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی ان سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہو تو دوستو آج لال سنگھ چڑڑا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لئے کون جمعیدار ہے میرے بھائیہ آپ اپنے کمیڈ کے مادیم سے مجھے بتائیے گا تو بولی وڈ سے چھوڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہماری چینل یہ آنے کے بارے انجیکشن کلیک سکرائب کرنا نہ بھولی گا اور بانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے بلیکن کو جور دوائیے گا